اور بھارتی فوج چین کے سردی علاقوں میں چھڑ چھاڑ سے باز نہ آئی لداخ میں چینی افواج سے جھڑپوں کے دوران بھارتی فوج کے کرلنل سمیت بیس فوجی مارے گئے میڈیا ریپورٹس کے مطابق بھارتی اور چینی افواج میں جھڑپیں گلوان ویلی کے علاقے میں گزشتہ رات ہوئیں جس میں ایک کرلنل سمیت دو بھارتی سپاہی ہلاک ہوئے تاہم بھارتی فوج نے تصدیق کی ہے کہ جھڑپ میں زخمی ہونے والے سترہ فوجی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہلاک ہو گئے ہیں ریپورٹس کے مطابق بھارتی فوجیوں کے ہلاکت گولی لگنے سے نہیں ہوئی بلکہ پتھراؤں اور لاتھیوں کے ذریعے لڑائی میں بھارتی فوجی مارے گئے دوسری جانب بھارتی خبر ادارے نے دعویٰ کیا ہے کہ جھڑپ میں تین تالیس چینی فوجی بھی ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں تاہم چین کی جانب سے اس کی تصدیق نہیں ہو سکی چین نے فوجی تصادم کا ذمہ دار بھارت کو قرار دیا ہے اور اس حوالے سے چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ بھارتی فوجیوں نے گزشتہ روز دو بار سردی خلاف ورزی کی چینی فوجی اہلکاروں پر حملہ کیا اور اشتیال انگیزی پھیلائی جس کے نتیجے میں چینی اور بھارتی افواج میں سنگین تصادم ہوا دونوں فوجوں میں گزشتہ ماہ لائن آف ایکچل کنٹرول پر اسی طرح سنگ باری کے واقعات پیش آئے تھے جن میں دونوں جانب کے کئی اہلکار شدید زخمی ہو گئے تھے موسیقی